بہت پیارے میں چاہتا ہوں کہ آپ مجھے سمجھائیں کہ کس طرح سے اپنی گلتیوں کو دور کرتے ہوئے ڈائری میں رکھ سکتا ہوں جب میں ڈائری رکھتا ہوں تو میں دیکھتا ہوں کہ ہر روز وہی گلتیاں بار بار میں کرتا جا رہا ہوں اور میں ان گلتیوں سے چھٹکارہ نہیں پاسکتا تو میں کیا کروں جس سے کی جس ڈھنگ سے ڈائری رکھی جانی چاہیے اس ڈھنگ سے میں ڈائری رکھوں پارم پتہ پرماتما سابن کرپال دے چرنا دے وچی نمشکار ہے جنہ نسانو حافظہ جشکرن دا موقع دتا ہے جو کارسوامی جی مہرائی دس سنگ ہوئے ایسی گا میرا خیال ہے کہ ایسانو بار بار سننا بھی چاہیے دے ٹیپ اندر جدو شپے گا پریمی میکجین چاہیے بھی بار بار پڑھن گے تو یہ دے وچے بہت پتہ ملے گی بہت سارے پریمی ڈائری تا رکھ دے ہے ڈائری پردے بھی ہے لیکن ڈائری دی مہانتہ نو نہیں سمجھ دے کیونکہ ڈائری دی اس وچی مہانتہ ہے کہ کی ساڑے ویب دن پردے یاد ہے اگر یاد ہے تو اسی وہ سنو لکھ لینے ہیں جد لکھ لے تو پھر دوجی باری ہو آئے اگر ہندہ ہے تو میں کل دسے اسی کہ ایس دا مطول ہے کہ اسی گروہ نہ مجا کر دے ہیں پنجابی دی کا ہاوت ہے پنچائت آئی سرمتے پرنالا اتھے دا اتھے پیارے ہو جے چور ہر روج چوری بھی کرے وہ بار بار جا کے افسر دے پیش بھی ہوئے وہ افسر کی کردہ ہے اس نو سجا دیندہ ہے لیکن سنت مت دے اندر سجا تا نہیں دن دے گے مہاراج کرپال کہن دے اندے سی کہ کال دے راج ویچ نیا ہے تو دیال دے راج ویچ بکشش ہے وہ بکش دیتا ہے پر او جی ڈی بکشش ہے او دے ناڑ تھوڑی آتما دی ہی سفائی ہوئے گی لیکن تسی اندر نہیں جا سکو وہ چڑھائی نہیں کر سکو سنت مت کوئی سماج نہیں اے دے ویچ کوئی چیلیاں دی گنتی کرنا نہیں ہندہ گا بھی کوئی پھوج گھڑی کرنی ہے سنت مت اپنے اپنے سودارندہ مت ہے سنتاندہ جو پاوندہ ہے او ود او ود آتما نو پرماتما دے ملن واسطے تیار کرنا ست سنگی جو ہمیشا ہی پیار دی کش بو اونی چاہی دی ہے گند دی بدبو نی اونی چاہی دی دی دوسرے بندے نو ملن سار ست سنگی تو اے محسوس ہوئے کہ ایک اسے پورے سنت کوڑے پورے گرو کوڑے جا رہے ہیں پیارے ہو مہارات جی کہن دی مارا کو تاکھ سمیں گاڑی اگر سیوک گلتیاں کر دا ہے تو دوسرے لوگ اونو تا گالیاں نکالنگیاں سن او دے گرو نو اس تو ود گالیاں نکال دے ہے کہ ایس نو وہ صدار دا نہیں ایس نو مت نہیں دے رہا پیارے ہو میری جندگی دا ایک ایسا واقعہ سی گا آج تو کوئی تیک سال پہلا ایک آگرے دا سا سنگی سی او تو نام لے کے آیا آکے شراب پینے لگ پیا میرے مکان تو تھوڑی جی دور او میفل شراب یہاں دے لگی ہو اسی او دا نہ آئیں او میفل والے سوامی جی کہن دے سی کہ سوامی جی دے آت دی شراب پی ہو پیندے پیندے ہو لڑ پے انہ نے خوب ہو سوامی نو کٹیا کٹ کے میرے بھوے دے گے سٹ گے کہنے لگے تو آو دے سوامی نو ساملا ہے ہون تسی سوچ کے دیکھ لو جنہ نے کٹ پین دی دیکھی یا جنہ نے اس دی سنبھال کی تی مبرو پیارے ہو تسی دیکھو او کنہ برا محسوس کر دے سی گے پھر بے شک میں آگرے دا سسنگی نہیں سی گا پر اتنا تا لوگ جاندے ہندے ہے کہ بھئی یہ نہ دی جڑی شاک ہے جڑا مُڈ ہے او آگرے دے اندر سوامی جی مہاراج ہوئے ہے پیارے ہو گلتی تا جندگی دی اک کی خوش کر دی دی ہے مہاراج پیندے ہندے سی گے کہ بندہ پار پہنچیا گلتی کر کے گر جندہ ہے سو سانو گلتی کرن تو پہلا اوشیار ہونا چاہی دے سوچنا چاہی دے ہے کہ اے دے نار میری آتما تے کتنی میر چڑے گی میرے گروہ نوں کتنی ایستی بدنامی ہوئے گی ڈیری جیون دی پڑتاڑ ہے بڑا اچھا پرماتما کرپال نے ساڈے تے دیا کر کے سانو صدر نواز تے ایک موقع دیتا ہے سان جی کرپا کر کے آپ میری نادانی کے لیے مجھے اکشما کریں لیکن کیا آپ اپنے درستی کون سے ہمیں بتا سکتے ہیں کہ آشرم کا کیا مقصد ہے آشرم کا کیا کام ہوتا ہے فنکشن کیا ہاں بھئی مہاراج کرپال نے آشرم بھارے کافی کچھ لکھیا ہے میں آشرہ کر دا ہوں آپ انہوں پڑھ کے بھی تشلی کر لینی چاہیے دی ہے سب تو پہلے تھا آشرم رہن دی جگہ نوی آشرم کیا جندہ ہے مہاراج جی جس دن ہم نے بجن گائے تھے جس دن بجنوں کی باری تھی اس دن آپ نے اس بات پر جور دیا تھا کہ ہمیں بچوں کی رہنمائی کرنی چاہیے اور اس کی بڑی مہانتہ ہے میرا سات سال کا لڑکا ہے جسے دھن پرابت ہے اور وہ سوم وار سے لے کے ویر وار تک میرے ساتھ رہتا ہے اور شکر وار سے لے کے اتوار تک اپنے پتا کے ساتھ میں رہتا ہے جو کی ستسنگی نہیں ہے اور جو اسے میٹ کھلاتا ہے کیونکہ وہ یہ سمجھتا ہے کہ میٹ اس کی صحت کے لئے اچھا ہے تو ایسے حالات کے اندر میں کس طرح سے اپنے بیٹے کو آپ کی صلاح کے انصار رہنمائی دے سکتی ہوں کیونکہ جو کچھ بھی وہ میرے سے سیکھتا ہے جب وہ اپنے پتا کے پاس جاتا ہے تو اس کے بارے میں سوال پوچھے جاتے ہیں اور جو کچھ بھی میری سکشہ ہوتی ہے اس سے اُلٹ اس کو بتایا جاتا ہے ہاں بھئی جیدہ کوئی ایسا پرسنل مسئلہ ہندہ ہے درشنہ دے درانی پچھنا بہتر رہندہ ہے ہاں بھئی سانجی کس طرح سے ستسنگی کو پتا لگے کہ اس کٹ پتلی کی دور سر و شکتی مان بھگوان ہلا رہا ہے یا کال ہلا رہا ہے جب بھی ہم کوئی کام کرتے ہیں تو کیسے پتا لگے کہ یہ پرماتنہ ہم سے کروا رہا ہے یا کال کروا رہا ہے ہاں بھئی ہر ستسنگی نو گورنال سمجھنا چاہیدہ ہے سننا چاہیدہ ہے میں آم تورت پریمیاں نو سنت بانی میکجین پڑھنا دی کافی سلا دنہا ہنا ہے کہ او دے اندر بہت دفعہ اے چھب بھی چکیا ہے لیکن میں آج پھر توانو ڈٹیل دے وار دست دنہا ہے ہر آتما دیاں دور گیاں جیڑی گیاں ہن او کال نے اندر لے منڈڑا دے وقت شپا کے رکھیاں ہن اسے واسطے سنت پورے گروہ تے جور دندے ہے کیونکہ پورا گروہ ہی نامدان دے وقت او اس کال تو ڈوریاں لے کے سچ کھنڈ دے وچ بندہ ہے کال کوئی لفج نہیں ہوا نہیں ایک شکتی ہے اسے ہی پر وہ پرماتما دی بڑھائی ہوئی تُسی انراغ ساغرنو پڑھ کے دیکھ لو کہ کس طرح نے پکتی کی تھی اور ست پرشنے پیار واسے اسنو آتما سوپیاں ہن اس نے آو دے منڈڑا وچ آتما دیاں ڈوریاں شپا کے رکھیاں ہن جس سنت دی اوپور رسائی نہیں ہن دیگی وہ اے شکتی تو ڈوریاں لے نہیں سکتا گا کال کسے حد تک آتما نو سورگ بکونٹ جو کال دی پکتی کر دے ہیں انہوں نے دندہ ہے جو کال دے راج دوچوی اچھا ڈسپلین نہیں رکھ دے گے کال نے انہا واسطے سجادہ منڈل نرک بنائے ہوئے ہیں انہا جو پہیدہ ہے جو کال ساڑھی ڈور ہلاندہ ہے او دو ساڑھا بار مکھی پکتی کرنے خیال جاندہ ہے لیکن یہاں بشے بکاران دی شرابہ کروابان دی طرف سڑھا خیال جاندہ ہے جد تھوڑے اندر برے خیال اٹھ دے ہیں کام دا کروڑ دا چوری یاری دے جد ایسے خیال تھوڑے اندر پیدا ہندے ہیں او دو سا سنگی نو اشیار ہو جانا چاہیدہ ہے کہ ایس لوڑے میری ڈور کال ہلائے گا جو تھوڑے اندر کام دی لہر اٹھ دی ہے کروڑ دی اٹھ دی ہے اور بھی کال دیاں شکتیاں دی لہر اٹھ دی ہے او سوڑے پجن بیٹھو گروہ اگے فریاد کرو اگر جے تھوڑے ہو پھر بھی خیال جبردست ہے تھا جدو تھوڑا من شانت ہندہ ہے اچھے خیال پیدا ہندے ہیں او س تو بھی تُسی فیدہ اٹھاؤ کہ ہون میں نو ستھ گروہ پریہ رہا ہے او دو پجن بیٹھو ایک کافی بری کی نار سسنگی نو آو دے اندر من دی چونکی داری کرنی پیندی ہے کہ کی پہلا پہلا سسنگی نو سنگرش کرنا پیندہ ہے کہ یہ کال دا خیال آ رہا ہے یا گرو دا آ رہا ہے گروہ تھوڑا نو ہمیشن بریائی تو برجے گا اور پجندی پریہ نا اندرو دے گا کال تھوڑا نو اس پاسے پریہ رہے گا اس سے طرح ساری جندگی پنشان کر دے نیرنہ چاہی دا سانو ابھیاس بھی ساتھ دے کرنا ہے تاں کے ساڑھا مغروہ کے ڈریکشن نی بدل جاندہ ہے جد اوپر چڑھائی ہو جاندی ہے پیارےو جنہ چی جانو اسی حج بریانیاں بریانیاں نی سمی دے گے چھڑھ نہیں سکتے گے حالانکہ روندے بھی ہیں کرلاندے بھی ہیں لیکن پھر بھی یہاں رکھانے ہیں لیکن جے تھوڑی جی تسی ہمد کر کے تیسری تلتی اک آگر بھی ہو جاؤں پھر بھی تسی تھوڑا ڈریکشن بدل جائے گا تسی اس پاسے سوچوں گی بھی نہیں کہ جنہ بریائی کرنچ ہون آناندہ ہوندہ ہے اوہ نا انہوں شڑن بیچ بھی آناندہ آئے گا مہارات جی کیا آپ ہمیں بتا سکتے ہیں کہ ستسنگی کے جیون کے اندر جو گھٹنائیں ہوتی ہیں اس کے بارے میں کہ اس ستسنگی کی اپنی کیا اچھا کی وجہ سے وہ گھٹنائیں ہوتی ہیں یا بگوان کی موج کی وجہ سے وہ گھٹنائیں ہوتی ہیں یا کرموں کے قانون کے حساب سے یا جو ہماری قسمت بنی ہیں اس کے حساب سے وہ گھٹنائیں ہوتی ہیں ان سب باتوں کے اندر کال جو ہے وہ کہاں فٹ بیٹھتا ہے کہاں وہ آتا ہے اور ہم جو اپنی اچھائیں کرتے ہیں عام جو چھوٹی چھوٹی اچھائیں ہوتی ہیں وہ یا جو کئی دفعہ بہت ہی گمبیر اچھائیں ہیں بہت بڑی اچھائیں کر لیتے ہیں تو یہ سب چیزیں کیسے ایک دوسرے سے میل کھاتی ہیں مطلب کتنا کچھ ہماری اچھائے پر نربر کرتا ہے کتنا کچھ پرماتمہ کی مواجر پر نربر کرتا ہے اور کتنی ہماری قسمت میں لکھائے اس کی وجہ سے ہوتا ہے یا کتنا ہمارے کرموں کی وجہ سے ہوتا ہے کوئی کلیر تھا بڑھایا نہیں ہے کلیر یہ مطلب جیسے بیٹا لیکھنوالے میں کوئی کلیر نہیں ہے مطلب اس کے پوچھنے کا مطلب یہ ہے کہ جیسے عام ہماری جندگی میں جو گھٹنائیں ہوتی ہیں میں وہ متولتا سمجھتا ہے ہاں بھئی میں نے افسوس ہے کہ بہت پریمی سوال لکھتا لندے ہے لیکن اس نے تمہارے نہیں پڑھ دے گے بھی ایک جواب بھی دینا ہے خوراں پریمیہ نے اس سوالوں سننا بھی ہے ایسا نہ ہوئے کہ میرے سوال تھے سارے حسن ہاں بھئی مارا ساون سنگھ دا واق میں ہمیشہ ہی دس دا ہنا ہے کیوں کہندے ہوں دے سی دکھ سکھ گریبی امیری بیماری تندرستی یہ چھے چیزیں اسی سب لکھا کے لیایا ہے شریر دی رچنا مگروں بن دی ہے پرالبت پہلا بن جان دی ہے تلسی داس نے کیا سی پہلے بنی پرالبت پچھے بنیا شریر تلسی داسا کھیل اچرج ہے پر من نی بن دا تیر ہاں بھئی میں تھا انہوں مسال دے کے سمجھاؤں گا کہ کس طرح ساڑھی پرالبت بن دی ہے کیونکہ مسال دے ناڑ سمجھنا آسان ہو جان دا ہے جی میں آپ کوئی سکول دا کاری کرم بڑھونے ہیں او دے الگ لگا پاپیڈ مکر کر دے ہیں کہ سپیڈ دے وچے پڑھائی ہوئے گی یہ چے ہوئے گی اس سے درہاں او کلاس چینج ہندی ریندی ہے اور او دے ناڑ جڑا ٹیچر ہے او پڑھائی شروع کر دن دا ہے جیڑا کاری کرم بڑھونے ہوئے ہیں اس سے درہاں ساڑھی پرالبت دکھ سکھ گریبی امیری بیماری تندرستی جو کچھ بھی پہلا بڑھونے ہیں اے وی اکو اس سے درہاں پیریڈ بڑھونے ہندے ہیں اے وی اس سے درہاں بدل دے رہندے ہیں جس طرح ہر سبجکٹ دا مقصد ہندہ ہے لیکن اس دا پہلاں وہ بچے نو نہیں پتا ہندہ گا جاد وہ اس نو پڑھ لیندہ ہے بعد میں پتا لگدہ ہے کہ اس دا کی مطول سیاں تو اس سے درہاں ہی دوکھ دی سکھ دی جننے بھی یہ پیریڈ بڑھنے ہیں او دے مطاوق کٹنا کٹ دی تریوں دی ہے جیب او تھو تک پہنچیا نہیں ہندہ گا جتھے کہ ایک کرما جڑا کرم پکتا رہاں ہندہ ہے اس واسطے لچار ہندہ ہے ہنکی ہے جو کوئی ایکسیڈنٹ ہو گیا بیمار ہو گیا اسی روننے یا چلانے ہیں اگر کاردے اندر کوئی خوشی ہو گیا بپارچوادہ ہو گیا تو اسی اپنے آپ نو کریڈٹ لینے ہیں جتھو تک کالدہ ہے دکھل تو کالدے راج وچی تاپا آئیں ہیں کالدے راج وچی آپ کرم کر دیں ہیں ایدے وچی پوگ دیں ہیں کالدے راج وچی ہی موت پدائش ہے کالدے راج اندری دکھ اور سکھ ہے تو کالدے راج وچی گریبی ہے امیری ہے بیماری ہے تندرستی ہے پیارے بچے ہو دیالدے راج وچی نہ بہت ہے نہ پدائش ہے نہ دکھ ہے نہ سکھ ہے اوٹھے شانتی ہے دکھ سکھ جو کشویے سے محسوس کر دیں ہیں ایدہ ساڑی آتما تے کوئی اثر نہیں ہندہ گا ساڑے مندے اوٹھے ساڑے مندے ناڑی اہدہ سروندھ ہے لوہا بے شک اگنی وچ پہ کے جردہ نہیں لیکن اگنی دا روپتہ ہو جاند ہے جیڑا سرین ساڑا پننا پاپا کر کے ملیا ہے بیماریاں دا کھوڑ ہے تو پیارے ہو آتما رہن دی تے ایسے پنجرے دے اندر ہی ہے ایسے کھول دے اندر ہی ہے بے شک ایدہ اثر نہیں گا لیکن پھر بھی رہ تاک کیسے کروچی رہی ہے جدو اسی سمرن دے جریے اپنے خیال نو آتما نو اکاگر کر لنے دو نا کھاندے درمیان جتھے آکے اصول پڑ دا لے جاند ہے اگے سکشم ہے کارن ہے جد اتنے پڑ دے لا کے پار برن دے چھ پاہن جاننے ہیں پھر سانو ہر ایک کٹنا دا گیان ہو جاند ہے ایک کیوں کٹنا کٹی ایدے پچھے کی کارن ہے جہرے ہو ایتھے پاہنچے ہوئے مہاتما پرماتما چھے نقص نہیں گٹ دے گے نا دکھچ نا سکھچ وہ اپنے آپ نو کریڈر دن دے ہے وہ جو کچھ کہن دے ہے کہ کرے کرائے آپ پہ آپ ماں نوک کے کچھ نا ہی آت ایتھے پاہنچے ہوئے سچ کھنڈ پاہنچے ہوئے مہاتما اے سانسار نو تماشے دی ترہا لیندہ ہے نا اے دے ویچو دل لوندہ ہے نا اے نو اپنا کار سمیدہ ہے وہ تا ایک تماشا سمیدہ ہے کہ جس طرح تماشا دیکھنے والا انہوں اپنا کارنی سمیدہ گا جننا چر تماشا دیکھیا انہوں چے کرو تھے کھڑیا اس تو بعد وہ اپنی منجل دے پہنچتا ہے سو پیاریو سانو ہمیشہ ہی پجن سمر دل لہ کے کرنا چاہیدہ ہے تاکہ ایسی کار دے جڑے سنتا صرف سانو کار دی جیڑ چون چھ ڈاؤڑ واسطے ہوں دے ہے کرما دی کھے چون بری کرن واسطے ہوں دے ہے مہاراج کرپال کہندے ہوں دے سیگے کہ سسنگی نو جدے نام مل گیا وہ دے لکھیر کڑ دینی چاہی دی ہے کہ پچھے جو کچھ ہو گیا اگر ایس تو تُو پھٹک جائے گا تو تُو اپنی منجل تے تیہنو اونا ہی منجل تے دیر نہ پہنچیں گا پارم پتہ پرماتما ساون کرپال دے چھ ڈاؤڑ ویچھ نمشکار ہے جنہ نسانو آفدار جشکارن دا موقع دیتا ہے پیارے ہو شبد پڑھ رہے سی بھرے میں اجائب کرپال تو منگلا مفی سب تو مفی منگنی اوکھی ہے کیونکہ جو جبان نہ منگ دے ہیں دل نہیں منگ دا اگر سچے دلوں جو کچھ اسی جبان چو بول دے ہیں دل نہ بھی کتے مفی منگی جاوے ساڑے جنمہ جنواترہ دے جتنے بھی پاپ ہے ایب ہے سب ساپ ہو جان مفی منگنا سچے دلوں پیارے ہو پجن سمرن تو بھی اتن ہے ساچتا یہ ہے کہ سنتان دا جو میشے نہ ہوندہ صرف جیب نو مفی واسطے تیار کرنا ہے سنت بھی جدو باں پھڑ کے اس پر ماتمہ دے گئے آتما نو کر دے ہے کہ یہ تیرا جیب پلیا ہے مفی منگن واسطے آیا ہے پھرم پتہ پر ماتمہ کرپال کہندے اندیسن کہ پر ماتمہ سب سرم رات ہے سب کا سیدہ مالک ہے اگر وہ سنتوسی ملنا ہے تن مرتا دین تا لے کے جاؤ کیونکہ او سنو دین تا دی لوڑ ہے او کی دے اگر دین ہوئے جدو مافی منگن دا مطبل اتنے ہوندہ ہے کہ اسی اگر واسطے لکھیر نہ ٹپیے ایتنا مافی ہے جے ایک دن تا مافی منگ لی اگلے دن پھر وہی کم کر دا رہا تسی سوچ کے دیکھ لو اے مافی نہیں اے مجاک ہوندہ ہے توار ڈے اگر سوامی جی مہاراج دا شبد رکھے جن دا ہے بڑی نمرتہ پریا ہے مہاراج ساون جدو انت سمیں بیمار سن اس وقت مہاراج کرپالتو اے شبد آم سندے ہندے سن کول مالک او ساون شریر کر کے بیماری سی او بیماری بھی ساڑے جیوان دے کرم سن کیونکہ سنت تا کرما تو بھری ہندے ہے او کرما دا صاحب کتاب دین نہیں ہندے ہندے بلکہ سانو کرما دی کہے چو شڑھونڈ واسطے ہندے ہے پیاریو آج بھی نیک آتما اور وہی پردی ہیں کہ ساون کرپال ساڑھی سنبھال کر کرن واسطے ہندے ہے کئی پریمین وہ نام دان دے بھکت ترشن بھی ہندے ہے لیکن او کول مالک ساون کس طرح آپ دے پورن گرو دے اگے گناہ گار ہو کے کھڑ جندہ سیگار کہ تم بکش ہسی او گناہ رہے ہیں کیونکہ اسی عام طورتے کی کر دے ہیں کہ آپ دے پاپ دیکھ دے نہیں جدو دیکھ دے نہیں اسی انہوں نے چھڑن واسطے تیار نہیں کیونکہ اسی منن واسطے تیار نہیں کسی کوئی آئیب کر دے ہیں اس واسطے اسی دوسریاں دے آئیب ہمیشہ گن دے رہنے ہیں ایک دوسرے کلے کہن دے بھی رہنے ہیں اس چیئے آئیب ہے لیکن سنت سانو پیار نہ کہن دے ہیں کہ تُسی اپنے آئیب دیکھو دوسرے دے بچوں گون پرابت کرو گون گرہن دی آدت پاؤ سوامی جی مہارای نے کیسی دوک پر آیا دیکھ کر چلتا ہمستا ہمستا آبدہ کبوں نہ دیکھیا جس کا آدھن آند گروہ صاحب کہن دے ہیں مندہ جانا ہے آپ کو ابر پلا سنسار کبیر صاحب کہن دے ہیں ہم سب سے برے ہم تج پلے سب کوئے جن ایسا کار مانے آتے میت ہمارا سوئے پیارے ہو سب سنت پرماتما روپ سن پرماتما نو ملے ہوئے سن او تا اہبان تو رہت سن لیکن سانو پولڑ جیوان صرف سمجھاؤن واسطے سکھاؤن واسطے کہ اے دنیا دم مارندی نی پیارے ہو اے تھے سانو اے موقع ملیا ہے انسان دا جاما پرماتما دی پکتی واسطے سب دے ناڑ پیار کرو آپ دے اہب دیکھو دوسری دے گن دیکھو سو سو سوامی جی مہرائی شب دے بھی چکن دے ہے کہے گروہ میں بڑا گناہ گار ہاں پر پھر بھی تیری شرن بھی چاہیا ہاں تُو میرے تیرے اہمکار تُو میرے بھگش پراتھنا بچنون 99 شب تیسرا سندہ دی بانی پنہ نمبر گروہ میں گناہ گاریت پاری گروہ میں گناہ گاریت پاری کام کرو دے اور چھل چترائی انسانگ ہے میری آری سکھ ایک ایک کر کے ایب گروہ گے دستہ ہے کہ میرے ویچے کیڑے ایب ہے میں کامی ہے اپنی ایستری تصبر کی کرنا سی پرانیاتے اتے بھی جا کے حفش پوری کردائیں ہیں اور میرے اندر شل بھی ہے میرے اندر توکھا دینا بھی ایک ممولی دوسرے واسطے بات ہے اینا نار میری دوستی ہے اینا چیزیں شل نار کبٹ نار کام نار میرا پیار ہے کام کرو دے اور چھل چترائی انسانگ ہے میری آری لوب مو انکار ایر کھا مان بڑائی تاری ہونہ آپ کے اندر ہے میں لوبی ہیں میرے اندر ہیر شاہ ہے کسے اندر کی دیکھ کے میں جر نہیں سکتا میں جتھے بھی جانا ہے مان ایمان چاہنا ہے آدھری آدھر چاہنا ہے لوب مو انکار ایر کھا مان بڑائی تاری کپٹی لمپٹ چھوٹھا ہنسک اس اس پاپ کراری ہونہ آپ کے اندر ہے میں کپٹی ہیں ہنسک ہیں لوبی ہیں چتھے چاہنا ہیں آدھر چاہنا ہیں بڑے میرے بچے اساد روگ ہے اساد روگ اسے نکار ایر کھنڈے ہیں جس دا کوئی علاج نہ ہوئے پیاریو انسان بھگوانتے بعد انسان دے جام میں دیواری یمدی ہے اگر انسان دے اندر جو عیب شبد دے اندر سوامی جی مہاراج گھنڈے ہیں اے اسی سمرن دی بہاری نبار کٹ دے تو پرماتمہ نو پونہ کی اوکھا ہے پرماتمہ تساڑے اندر ہی ہے اے سب عیب سوامی جی مہاراج دا گھنڈ دا پاویتنا ہی ہے اس ویڑے اسی گھنڈے ہیں جدو اسی سچے شش اندر جا کے اس سچے انو دیکھ لینے ہیں پہلا اسی جتنے بھی یہ عیب ہان کدے بھی اسی دس نواز تیار نہیں ہندے گے بھلکہ نہ دیو تے پردہ پونے ہیں کہ جی اسی دا بہت اچھے مہاراتمہ ہیں بڑے اچھے سسنگی ہیں کپٹی لمپٹ جو تھا ہنسک اس اس پاپ کراری دھوکھ نیرادر سہان جائی سکھ یادر ابھی لاکھ پراری ہونہ آپ پیار نہ کہندے ہیں کہ کوئی تھوڑا جاوی دکھا جندہ ہے آپ دے سردیو تے کنہ باویلا کردے ہیں کس طرح جیڑے بے جوانے جانور ہے انہوں دے دن رات اسی تلوار چلا رہے ہونے ہیں اے گروہ میں تھوڑا رادہ سے ہنے جاندہ دکھ میں تھونے سے ہنے جاندہ ہے جد کوئی دکھا کے ٹوڑ دا ہے وہ بھی میرے کرمہ دا ہے میں تیرے اندری نکس کرنے شروع کردہ ہیں بڑے ایک حسن دیگا اللہ پیارے کافی پرانا واقع ہے میرے پیشلے پندہ دا وہ تھے ایک اچھا جیمیدار سی اچھے مکا آنسن ہر قسم دا سادن سی جدو دا آنسنہ آیا وہ رووے کرلاوے بھی لیکن وہ موت دے دیو تھی بے شکو اس نے دسدہ نہیں سی ساڑھے پندہ جی کے گریب سی کہنے لگیا کہ تو اس دے کرے جا وہ دے کرے کچھ نہیں گا میرے وے کٹے کٹے مکان ہے میں رہنے اوپائے ہے تو میں تھوکی لینا ہے تو کہنے دا پاپ پیارے ہو کہ اسی موت نو بھی کہنے ہے دوسرے دے کرے جا ساڑھے دا کنے مکان ہے اسی رامنا رہ رہے ہیں لکھ نیراتر سہا نہ جائی سکھ یادر ابھی لاکھ پراری بینجن سواد ادک رس چاہے من رسنا یہی چاٹ پڑا ری بینجن کہنے دے ہے اچھے کھانے آنو کہنے لگے میرے ویچک ہور اچھے اچھے کھانے کھان دی بھی مینو بڑی یاد دو تا ہے جتے اچھا کھانا ہووے مینو بڑا اچھا لگ دا ہے اور مینو بڑا خوش ہننا ہے جبا ہور بھی چنگے چنگے سواد لگی ہوئی ہے میں کھانے دے سواد اکھانال کئی میری جندگی دے ویچ دیکھن دا موقع ملیا ہے پیاریو اونا آگے جتنے مرجی تُسی پرکار دا کھانا پروش دے ہو او کھانگے وی او سنو نندنگے وی برتن وی تولنگے کہ کیا بڑنایا ہے اے اچھا نی بڑنایا کہن دا پاوے ہے کہ اونا دی جیڑی رس ہے جیو دے اندر کھانے دے اندر کی ایسے لوگ پجن کر لینگے گرو سیب نو اگے پرارتھنا کر دا سکھ کہ ہے ست گرو میں نو ایک کھانے دا چس کا بھی بڑا لگیا ہویا ہے دن جن سواد ادھک رس چاہے من رسنا یہی چاٹ پڑاری تانے اور کامن چیت بسائے پتر کلتر آس پراری ہونگ گرو دے کے پرارتھنا کر دا ہے کہ ہے گرو دےو میں ساری جندگی عورت نو اپنی سمجھیا پتر تیاں نو اپنے سمجھیا میں انہ دا گلام ہو کے رہ گیا کہ انہا واسطے تانک ماما تانک اٹھا کر کے دیما تھگیاں کیتیاں بے ارامی انہا واسطے کیتی پیارے ہو بولتا سکتا کیونکہ پچھم دے اندر اور ہونتا ہندوستان دے اندر کوئی خاش فرق نہیں رہا گا لیکن جس وقت دیئے بانی لکھی ہے اجیب یہ رواج ہندوستان چاہے کہ عورت دا کم ہے چلا چوکہ سامنا مرد دا کم ہے کمائی کر کے انہوں کھو بونی جتھو مرجی لیاوے بچے پالنے مرد دا کم ہے انہا واسطے جو بھی خرچہ ہے مرد نباروں کمائکے لیونا ہے تانے اور کامن چیت بسائے پتر کلتر آس پراری نانا بید دکھ پاوت پاپی تو بھی یہ کرتوت نہ چھاڑی آپ کہنے لگے نہ پتران چو سکھ ملیا نہ اسطریان چو سکھ ملیا بلکہ اتھو دکھ کی ملیا مصیبتہ ملیا انہا چو بھی تانے میں نہیں ملے اور کہنے لگے پھر بھی یہ جڑا من ہے ایک کرتوت چھڑ دانی پھر بھی اسے پاس ہی جاندہ ہے انہا ناڑی محبت کردہ ہے پیاریو جو دھما ہونٹور تے کلمبیا جگیا ہے بگوٹا ہوتھے ایک پریمینے دسیا سی گا کہ میرے چوووی بچے ہے لیکن پیار کوئی بھی نہیں کردہ گا سارے ہی تھپڑ لنگ دے ہے میں ایک ہے بھی میں ہونٹ کیتا سہہ دیت ہوئی تے نوں ایسے طرح ایک دکھ پھری کہانی میں نے سمس آشرت میں بچ پریمینے دسی وہ نے بھی کہا میرے بارہ بچے ہے پر تیار کوئی بھی نہیں کردہ نانا بید دکھ پاوت پاپی تو بھی یہ کرتوتنا چاڑی یہ من دوست کال کا چیرا نت پر باوت مدر ہوا ری ہون سکھ کہندہ ہے گروہ نو کہ جی مہاکار تا صرف موت دے وقت جندگی چی ایک دفعی آندا ہے پاس یہ جیڑا کار دا دوت من ہے یہ من دوست کال کا چیرا نت پر ماوت ندر ہوا ری جب جب چوٹ پڑی دوکھن کی تاب دار دار کر پجن کراری ہون سکھ گروہ اگے فریاد کردہ ہے کہ جد کتے بیماری آئی یا کوئی ہور کشٹ آکے پی آ وہ دو ڈر کے تھوڑا بوتا پجن کردہ ہے کبیر صاحب کہندہ ہے دکھ میں سے منہ سب کرے سکھ میں کرے نہ کوئے سکھ میں سے منہ جے کرے تے دکھ کہے کو ہوئے سکھ میں سے منہ نہ کیا دکھ میں کیا یاد دکھ کی ہوئے داس کی کونڈ سنے فریاد جب جب چوٹ پڑی دوکھن کی تاب دار دار کر پجن کراری دیکھو دیا میں ہر ستگر کی اسی پجن کو مان لیا ری تھوڑا پیار نہ کہندہ ہے ستگرو دیاوان ہندہ ہے وہ دیا دا روپ ہندہ ہے اگر سیوک پھر بھی یہ تھوڑا بوتا بماری تو ڈردہ بھی اگر اسنو یاد کردہ ہے پجن کردہ ہے تو گروہ پھر بھی کہندہ ہے چلو یہنے کشتہ کیتا ہی ہے پھر بھی یہو بکشتا ہے دیکھو دیا میں ہر ستگر کی اسی پجن کو مان لیا ری بدھ چترائی بچن بناوٹ ہر جیت کی چرچاتاری آپ کہنے لگے میری بدھی چتر ہے لوکانہ بینس مباسہ کردہ ہیں آخر لیکچرارہ نو دیکھ دے ہیں کہ کس طرح وہ ککڑان دی طرح ایک دوجہ نو لڑ دے ہیں بچنا دے نار ہندو سکھاں دے وچ نقص کردے ہیں سکھ ہندو آج کردے ہیں مسلمان آج کردے ہیں دو پھر کے کٹھے ہو جان کس طرح بچنا دا جد چرو ہو جاندہ ہے اور اے ہی ہندہ ہے کہ میں ایس نو ہرالما او کندہ میں ایس نو جتلما حالانکہ ایسی سارے ایک پرماتمہ دے بچے ہیں او سے نور تو پرکاش تو سارے ایسی پیدا ہوئے ہیں اور آتما کر کے ایسی سارے ہی پہنڈ پراں ہیں کی کسے نہ پھر جنوے سمجھا جاوے کہ سارے ایسی اس پرکاش تو پیدا ہوئے ہیں سارہ سب دا پرماتمہ ایک ہے کیوں کسے نہ لڑے گا کیوں جدے گا کسے نہ کبیر صاحب کہنے دے ہیں ایک نور تے سب جگو پہ جا کون پرے کو مندے گروہ ارجن دیو جی مہاراج کہنے دے ہیں ایک پتہ ایکس کے ہم بارک بھد چترائی بچن بناوٹ ہار جیت کی چرچہ تاری شے کی بہت پریت نے انتر پولے پگتن توکھ دیاری ہون آپ کہنے لگے ایک اور بڑا اہو ہے میرے وچھ ہے گروہ میرے اندر شیخی مارندی بڑی آدت ہے شیخی او سنو کہندے ہے کہ جس دا آپ دے اندر کوئی گھنڈ نہ ہوئے آپ انہیں پہنچے نہ ہوئے اور پولے پالے پگتانو مگر لا لینہ کہ میں پورن مہاتمہ ہے میں تھوانو پرماتمہ ناملا دے ہوں گا تُسی سوچ کے دیکھ لو کو کہنے لگے گروہ دیو جی ایدو وڈا اور کرڑا گناہ ہے میرے اندر اے بھی یہ بلا شہریندی ہے گروہ سنو کہندے ہے آدم کاتی مہا پاپی اگر آپ دی پہنچ نہ ہوئے آپ اتھے پہنچے نہ ہوئے لوکانو دعوی کردہ ہوئے کہ میں اتھے پہنچے تھوانو پچا دوں گا ایسے مہاتمہ نو گروہ نانک سنو کہندے ہے نانک تے نر اصل کھر جے بھین گھن گرب کرند کہند لگے اصل تاو گدے ہندے ہے جننا دے اندر او گننی ہندہ گا لوکانو مہاتمہ بن کے دکھاؤندے ہے شیخی بہت پریت نے انتر پولے پگتن توکھ دیاری نارے 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 بہت کبس کی نے مان پر تیسٹا پوگ کی آری کہنے لگے یہ بھی میرے بچے اہب ہے کہ بہت سارے پھولی پالی جنتانو آف دے مگر لالےنا کسے سمایدہ لیڈر بن جانا لوک اوہ دی با 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 کردے ہے جدو میرا جلوس کردے ہے کہندے میں بڑا را سوندہ ہے بڑی خوشی پراب سندھی ہے نارے نارے بہت کبس کی نے مان پر تیسٹا پوگ کی آری گور سنگ پریت کپٹ کچھ ڈار کی کبھی تھوڑی کبھی بہت کی آری ہوند سکھ کہندہ ہے کہ گرو جی یہ بھی ایک بڑا ایب ہے کدے کدے میں کپٹ دی پریتہ کر لینا ہے کہ جے پجن نہ کیتا سسنگتے نہ گئے شیط گرو گسے نہ ہو جائے کوئی کشت نہ آ پہے کدے میں تھوڑا بہت یاد کردے ہیں کدے جادے کردے ہیں وہ بھی اپروں اپروں یاد کردے ہیں گور سنگ پریت کپٹ کچھ ڈار کی کبھی تھوڑی کبھی بہت کی آری کہہے گرو دیو میں کی آو دے اوگن بیان کراں جن ایک میرے یاد سی ان ایک دست دیتے ہیں میں پھول گیا اے میرے اندر ہور بھی بیش مارہن کہاں لگ یوگن بھارنو اپنے یاد نیاوت بھول گیاری چور چگل اندری راس ماتا مطلب کی سب بات بیچاری ہون کہندہ ہے گرو دیو میں نے چوری دی یادت ہے میں نے چگلی کرن دی یادت ہے میں کی عیب دستان بہت عیباندہ پریا ہویا ہے جتھے کوئی دنیا دا مطول دیس دا ہے میں اتھے جا کے بیٹھ دا ہے چور چگل اندری راس ماتا مطلب کی سب بات بیچاری خود مطلبی نردی ایمانی بہتن کا اپمان کیاری کہنے لگے گرو دیو میں خود مطولی ہیں میں بڑے عدا اپمان کیتا ہے نرادر کیتا ہے خود مطلبی نردی ایمانی بہتن کا اپمان کیاری کوٹن پاپ کیے بہت تیرے کہوں کا لگ وار نہ پاری میرے پاپا نہ میرے ایک باندہ کوئی وارہ پار نے میں کروڑایں گناہ کیتے ہیں کوٹن پاپ کیے بہت تیرے کہوں کا لگ وار نہ پاری یہ ساتھ گورے اب دیا بیچارو ہو کیا مکھلے میں کروں پکاری کہنے لگے میرے وہ موہ نہیں بنے گا جی دے نہ میں تیرے درتے پراتھ نہ کر سکاں صرف یہ نہیں سنے ہیں کہ گرو گریب نواز ہندے ہیں میں پاپی جی تیرے درتے آیا ہے تو رحم کر یہ ساتھ گورے اب دیا بیچارو کیا مکھلے میں کروں پکاری نے پرتیت پریت نے رنچک کس کس میرا کرو اُبھاری ہے گرو دیو میرے اندر تیری پرتیت نہیں میرے اندر تیرے واسطے پریت نہیں گی تو میرا کس طرح اُدار کریں گا میں دن رات اس چنتہ جے لگیا رہنا ہے کہ میرے اندر کوئی اوگنی اوگن ہوں نے پرتیت پریت نے رنچک کس کس میرا کرو اُبھاری موسا کوٹل اور نہیں جگ میں تم ساتھ گورو موہے لے او صدھاری آپ پیار نہ کہندے ہیں میرے جنہ کوئی گناہگار بندہ سنسار دے وچ نہیں پر تو پورن گروہ ہے تو میرے تیرے احم کر دیا کر موسا کوٹل اور نہیں جگ میں تم ساتھ گورو موہے لے او صدھاری جتن کروں تو بن نیابت ہارے 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 اب شرن پڑھاری یہ بھی بات کہیں میں موں سے من سے شرن کٹھن پیاری کھوڑا پیار نہ کہندے ہیں کہ اے بھی میں موں نہ کہا کہ میں تیری شرن بچایا ہے من پھر بھی مندار نہیں کہا من اندروں کسی ہورپا سے پھر دائے برو نانک دیو جی کہندے ہیں سی سے نوائے کیا تھیا جہے ہردہ کھوڑا جائے یہ بھی بات کہیں میں موں سے من سے شرن کٹھن پیاری شرن شرن لینا لینا یہ بھی کہنا چھوڑا ہوا موں کا کہنا ری اے گرو دیو مودا کہا سب چھوڑا ہے میں کہندہ جرور ہے کہ میں تیری شرن بچایا ہے شرن شرن لینا یہ بھی کہنا چھوڑا ہوا موں کا کہنا ناری تمری گتمت تم ہی جانوں جس تس میرا کرو اُبھاری اے گرو دیو اپنیاں تُو ہی جان میں تیری گتی نو کی سمجھ سکتا ہے انے دی کی تاگت ہے سجاکھے نو پکڑ لے میرا تُو ادار کر دے میں تیرے در تے آیا ہے سب آسرے شڑ کے تیرے دربار بچایا ہے تمری گتمت تم ہی جانوں جس تس میرا کرو اُبھاری میں تو نیچ نپٹ سن سے رات لگے نا چرنن پریت کراری میں نیچ میں کپٹی میری پریت تیرے چرنن لگ دی نی پر تُو رحم کر میں تو نیچ نپٹ سن سے رات لگے نا چرنن پریت کراری میرے روگ روگ اساد پری ہیں تم بن کو اب کرے دواری میرے اساد روگ ہے اینا روگاندہ کوئی سنسار مرد 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 دیا مرد شرین تند رسطی ڈکٹر دیدندہ مرد دیتے مرد دیا مرد مرد دیا کی موج نیاری بارم بار کروں میں بنتی اور پرارت نہ کروں تمہاری میں بار بار بنتی کردہ میں تیرے پرارت نہ کر میں پار نہیں ہو سکتا گا بار بار کروں میں بنتی اور پرارت نہ کروں تمہاری تم بینے اور نہ کوئی دیکھے تم ہی ہو میرے رکھ واری اے گروہ دیو تیتھوں بغیر اور کوئی نہیں دستا گا تُو ہی منو رکھن وڑا ہے تُو ہی منو پیار کرن وڑا ہے تُو میرا راکھا سب نہیں تھائیں تم بینے اور نہ کوئی دیکھے تم ہی ہو میرے رکھ واری برا برا پھر برا برا ہوں جیسا تیسا آن مخت جیسا تیسا آن پڑھاری اب تو لاج تمہیں ہے میری رادہ سوامی ہے او بلاری ہے گروہ دیو ہون تیرے ہتھ وچ میری لاج ہے تو ہی دیا کرنی ہے تو ہی منو عوض در وچ جگہ دینی ہے تو میری لاج رکھ تو ہی منو بچان وڑا ہے پیارے ہو اے شبد دے اندر سوامی جی مہرائی نے سانو پولڑ جیوانوں کس طرح آپ ایک ششد نمونے وچ بیٹھ کے شبد نو اچھا رہا سانو دسیا کہ پیارے ہو ساڑے اندر کی کی عیب ہے اسی پھیر بھی ایک اید نے ہے کہ ساڑے وچ کوئی عیب نہیں عیب تا سارے لوکاں وچی ہے نئی اسی اپنے عیب دیکھنے ہے دنیا دے گھن دیکھنے ہے گھن گرہن دی آدھت پھاؤ اپنے آپ نو پرماتواں دے گروہ دے حوالے کر دے کہ اے گروہ میں تیری چرنہ وچ آگیا ہے تو میں نو بکش دے میں پولڑ ہے اگے واسطے میں کوئی گلتی نہیں کر داگا اور آپ پیار نہ کہنے دے کہ تو دیادہ سمندر ہے تو دیا کر موسیقی موسیقی